532 011-2309-7532 ہمارے سٹوڈیو کا نمبر امید کرتے ہیں کہ آپ توریزم سے جوڑے اپنی قویشنز پوچھیں گے اور آپ وقت ہے آج کے ہمارے پہلے مہمان سے ملکل ہندوستان ترقی تو کر رہا ہے بہت تیزے چوتھی سپر پاور جو ہے ایکنومک کی معلومے میں بنتا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی سوشل والیوز سوشل ڈیولیمنٹ کو بھولتے جا رہے ہیں مل رہا ہے کہ نہیں انہی سب کچھ باتوں کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کروسیڈ انڈیا مشن کو لے کر شری کیسی اگربال جی جو کہ ویسے تو الیکٹریکل انجینئر ہیں اور آئی ٹریپل ای یو ایس اے کے میمبر بھی ہے اور پچھلے تیتیس سال سے اکیڈمیکس پی ایس ایو اور ملٹی نیشنل ارگنائزیشنز میں کام کر چکے ہیں ساتھ ہی اپنی بھی ایک انڈسٹری چلاتے رہے ہیں آج ایک بہت ایمپورٹنٹ بکس پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے دو بڑی ایمپورٹنٹ بکس لکھی ہیں ایک الیکٹریکل انجینئرین کے اوپر ہے اور دوسری ہے کروسیڈ انڈیا مشن یہ ایک مشن کے روپ میں وہ لے کر جانا چاہتے ہیں جس کے اوپر وہ انجیو بھی ستھاپیت کر رہے ہیں آپ کا ہمارے اس کارکرم میں سواگت ہے کیسی اگربال جی اگربال جی سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات ہے ایک بہت بڑا آپ نے جو ذمہ اٹھایا ہے ایک بہت بڑے مدے بے کام کر رہے ہیں کروسیڈ انڈیا انڈیا کی پوری شکل کو آپ بدل دینا چاہتے ہیں ساکھ سالوں سے جو نہیں ہو پایا اسے کرنا چاہتے ہیں پہلے اس لمحے کی طرف چلتے ہیں جب انجینئرینگ باگراؤنڈ کے ساتھ آپ کب یہ کتاب اور یہ پورے مشن کے بارے میں سوچا آپ نے مشن کے بارے میں اپنے تب سوچا جب ہم پہلی بار اپنے دیش سے بہار گئے یورو پر امریکہ پہلے ہم بھی سمجھتے تھے ہمارا دیش بہت ترقی کر رہا ہے لیکن جب وہاں پہ ہم گئے تھا ہم نے دیکھا ہمارا دیش بہت پچھرا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم پچاس سال پیچھے ہیں یا سو سال پیچھے ہیں یہ بڑا ایرریشنل ہے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم چالو کریں گے چلنا تب ہی تو ہم کہیں گے ہم ایک تک پیچھے ہیں ہم نے بھی چالو ہی نہیں کیا تو اس کے پر میں نے بڑا گہن ادھیان کی آر یہ سوچا کہ ہمارے دیش کے حالت بوری ہے اس کو تھوڑا صدارنے چاہیے فی میرا فیکٹری سے جو ہے میرا انٹریس جو ہے دیش کے اوپر چلا گیا تب سے میں دیش کے اوپر لگاتار کام کر رہا ہوں اور یہ How are you work? کیسے کام کر رہے ہیں مطلب یہ سب جو پرابلمز آپ بات کر رہے ہیں اگروا سار یہ ہم سب کہیں نہ کہیں back of the mind جانتے ہیں solutions کی طرف بڑھ رہے ہیں جی سر ایسا ہے کی پرابلم تو سب ہی بتاتے ہیں لیکن solution آجتے کسی نے نہیں بتایا میں ایک خاص سے یہ ہسٹی میں پہلا ایک ایسا اٹیمٹ ہوگا جو میں نے کیا ہے جس میں پہلے میں نے پورا ادھیان کیا کہ ہمارا دیش کیا ہے ہمارے لوگ کیا ہیں ہماری ویکنیس کیا ہے ہماری سٹینٹ کیا اور ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہن جائے گا اگر ہم اس کو سیکھ سے نہیں ادھاریں گے تو میں نے you see I have analyzed the total diagnosis I have done the total diagnosis of the problem that this country is facing and tried to find solutions یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر problems کے ساتھ سارے solutions میں نے اس کے اندر دینے کی کوشش کری ہے تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ایک طرح کا آپ میں سوٹ انالیسیس کیا ہے جی about the country اور اس میں آپ نے strengths, weaknesses, opportunities اور leading threats جو ہیں ان سب سے آپ نے analyze کیا ہے تھوڑا سا ہم دیکھیں جو آپ solutions پہ ہم لوگ آئیں جو اب بات کر رہے ہیں تو میجر کون کون سے آپ کو solutions لگتے ہیں کروسید انڈیا کے جس سے کہ انڈیا جو ہے ایک واقعی جیسا دیش ترقی کرنا چاہیے ویسے کرے اس کے لئے سرجید تھوڑا سا ہمیں ڈیموگریفی کے بارے میں دیکھنا پڑے گا ہم لوگ قریب ایک سو پندھا کروڑ آج کے دن ہیں اس میں سیونٹی تھری پرسنٹ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں آج کے دن ان سیونٹی تھری پرسنٹ میں سیسٹی فور پرسنٹ وہ ہیں جو لینڈ لیس ہیں بھومی ہین ہیں اور تھرٹی تھری پرسنٹ ہے جن کے پاس لینڈ تو ہے لیکن ہولڈنگ اتنی کم ہے ایک ہیکٹر اور لیس تو یہ بڑی ورنیریبیل کلاس ہے جو پلانٹ روٹ یا مہنگو کینڈل سے پہ رہتی ہے اور جس کے ہم بارے میں سنتے ہیں دیا فورسٹو کمیٹ سو شاہید اس کے لئے ہاتھ 23 پرسنٹ ہم نے حساب لگایا وہ ڈیسیبل ہیں 10 پرسنٹ ہمارے اڈیاسٹیٹیوٹس ہیں اس کے لئے میں نے اور دھیان سے جب اس کو گوھر سے دیکھا تو ہمارے اربان ایریاز میں بھی 45 to 55 پرسنٹ وہ ہیں جو آج کے دن بھی جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں یہ ریلوے ٹریک پر رہتے ہیں کسٹر سائٹ پر رہتے ہیں تو ہم دھیان سے دیکھیں تو پیشلے سار سالوں میں ہم نے اپنے دیش کو بھی اپنے ٹرن انٹو ایمیسیو رینچ ایک طویلہ سے بنا دیا ہے پیپو لیو لائک اینیبرز تو اس کو صداع دے کے لئے ہم نے یہ پھر دیکھا کہ ہمارے پر ریسورسیں بہت ہیں ہمارے پاس ہمارے پر پرائیمی ریسورس ہیں آئل گیس اور آپ کے کول اور میڈنرز اور میٹرز ہمارے پر ہمارا یوتھ ہے ہمارے پاس پورے کے پوری پاپولیشن ہے کہیں ساماجک دھانچہ جو ہے ہمارا وہ ریسپونسیبل ہے کیونکہ آپ ضرور دیفنیٹلی جب آپ نے یہ ریسورچ کی کیا what is the reality تو اس کی طرف causes کی طرف بھی definitely گئے ہوں گے کہ cause کیا ہے کہ ہم یہاں تک ابھی ساتھ سالوں میں نہیں کر پائے گا دیکھیں صاحب ایک جو میرے جو اس کے پر سوچا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے گھر کے لیے گھر کا جو مخیہ ہوتا ہے وہ جمعہوار ہوتا ہے آپ نے بچوں کے پالن پوریشن کے لیے پڑھانے کے لیے اچھا جمعہدار انسان بنانے کے لیے ویسے دیش کو جلانے کے لیے دیش کو اب آگے بڑھانے کے لیے ہماری لیڈر اس کا جو ہے پرودنٹ ہونا بہت زوری ہے شاید ہمارے دیش کے اندر لیڈرشپ کی کہیں تھوڑی سے کمی رہ گئی ہے جس کے بجے سے ہم وہ انسان اپنے کو نہیں بنا سکے وہ ہم اپنی برادی نہیں بنا سکے جو دیش پر خود کھڑی ہو سکے اپنے پیار ہوتے ہیں انڈویجوی لیول پر کیا ہم کر سکتے ہیں کچھ کہ ہم اگر اپنی انڈویجویل گروت پر بھی جلتے ہیں ہمارے اپنے انڈویجویل سے نہیں ہوگی دیکھیں تو کلیکٹیو ایفرٹ ہے کلیکٹیو ایفرٹ میں جو ہم نے دیکھا ہمارے پرائیمیری رسورس ہیں جی اگری کلچر ہے یا سیکنری رسورس انڈسٹریز ہیں یا ٹرشری رسورس میں میرلی ہمارا ٹوریزم ہے اور یہ ہمارے نیچرل رسورس میں میں نے بتایا اور ہمارے رسورس اگر ہمیں سب کا سارا اپٹیمیم یوز کارے تو we can place this country still amongst the most prosperous and powerful nations in the world اگریو صاحب اپٹیمیم یوٹیلیزیشن رسورسیز کا ہونا چاہیے رسورسیز تو بھگوان کی بہت مہر ہے as far as India is concerned لیکن اپٹیمیم یوٹیلیزیشن کے لیے کیا جو ہے روڈ میپ ہونا چاہیے اس کے بارے مطلب ہے ہاں سر اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے ہم نے پوشت لیبرلیزیشن دیکھا ہے پچھلے سولے سالوں کے اندر جو ترقی کری ہے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نہیں یا بزنیس ہاؤسیز نہیں یا انڈیویوز نہیں وہ رمارکیبل ہے جس کے بارے سے ہمارے جی ٹی پی ہاں سالے نو دس پرسنٹ کے اوپر ہے ہم جیسے آپ مطلب ہے ہم انٹرنیشن پہاوری بن گئے ہیں لیکن اس کا بہریفیٹ ہمارا کچھ ہی لوگ کے پاس ہے پندہ سولہ پرسنٹ پاس جو اٹی سکس پرسنٹ ہمارے لوگ ان بچاروں پر نہیں ہیں تو وہ ہمارا تب ہی پہن سکتا ہے جب ہم اس کا ہاں آپٹیموز کارے اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہمارے کانٹریہ ہندنڈ پھٹین کروٹس is also a large corporate house you can consider and run it like a large business house as a corporate house through professionals and experts if we are able to run the country through professionals and experts like the private business houses are doing then we can place this country amongst the most prosperous and powerful nation in the world in just 20 to 25 years اس کا میں نے روڈ میں جو ہے وہ اپنا city centre سے چالو کیا ہے how do we go about it کیاں سے شروع ہوگا کیا ہوگا اس کا میں آپ کو سیٹی سنٹرز کے بارے جیدہ سا بتایا تو دیکھئے جو ہے the bulk of our population lives in villages unless the villages develop the country can never develop ہم چاہے ایسی جائے لے کیا چاہے ریٹیل چاہے چاہے کتنا بھی ہم انڈسٹریل گروہ کر لیں unless we give our thrust on the ruler sector ruler sector جب تک اوپر نہیں بڑھائیں گے ہم ترکی نہیں کا سکتے اس کے لئے ہم نے ایک سیٹی سنٹرز کا concept دیا ہے جس میں قریب دس لاکھ لوگ رہیں گے اور یہ بڑا ڈیبلپ سیٹی ہوگا this will be among the best cities in the world اور اس طرح قریب ہزار سیٹی سنٹرز پورے کنٹری میں ہوں گے تو قریب ایک ہزار سنٹرز کے اندر دس لاکھ ہر ایک میں رہے تو سوکر ہمارے مہاں پہ رہیں گے اور باقی جو ہمارے شہر ہے باقی اس میں رہیں گے تو سیٹی سنٹرز کے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ گاؤں کیا اس پاس ہوگا when the city centers لے گیا کہ they are developed cities where all the residents like people sell the habitat ان لوگ ہم پوری education دیں گے training دیں گے ان کے لئے اندسٹی ہوگی Agri industry کو بڑھا دیں گے جیسے agri culture ہمارہ اتنا 20% ignored اور ہماری آبادی دم پر دن بھرتی جا رہی ہے توانلے سے ہماری آبادی دن پر دن پر دن پر تے رہی ہے تو سنٹھ کی آرز علیم In fact alot of villages are being converted into land mafias you know like being given اس کے دنے بھی ہمar کے انتقال پورے رہے ہیں ایک سپورٹ زونز کی بھی بات ہے دونوں جو ہیں وہ سمیلر کنسپٹ ہے اس سے کیسے الگ ہوگا اس سے بلکل سمیلر نہیں ہے ٹوٹلی ڈیس سمیلر it is in ٹوٹل کنسپسنل کنٹراس اور ریٹیل چھے ہیں جو ہمارا سیٹی سینٹر ہے اس کیونکہ ایسی جائے جو ہے this shall provide benefit only to a handful few as i said 15% maximum اور جو ہمارا سیٹی سینٹر اس کے لئے بچائے جو 86% ہمارے لوگ ہیں جو بلکلی ڈپرائیڈ ہیں یا پور ہیں یا بیک ورڈ ہیں یا ایلیٹ ٹیٹ ہیں یہ ان کے لئے ہیں بیسیکلی ان کے لئے ہم ایگری فینٹ صحیح بنائیں گے ایگری کلچر صحیح کریں گے وہاں پہ لینڈ منیجمنٹ کریں گے وارٹر منیجمنٹ کریں گے سیڈ ان کے اچھے بنائیں گے ریسرچ دیں گے ان کو ہم فرٹیلائزرز دیں گے میکنائز فارمنگ کریں گے تو ان کی ہم بیسیکلی ہم ان کو بڑھائیں گے ٹھیک سے کریں گے اور میک دم وردی سیٹیزن سبھے وردی نیشن تو اس سبھے انوارمنٹ کا کیسے ہم لوگ رکھیں گے بیکوز انوارمنٹ ایسی ایکولی امپورٹنٹ انوارمنٹ کے سر بہت بری حالت ہے ہم لوگ کی اس سیٹی سینٹرز کے ذریعے ہم انوارمنٹ کا کیسے دھیان رکھیں گے انوارمنٹ کا تو یہ ہے جو ہمارا پولیوشن ہماری انڈسٹریز کرتی ہیں اس کا ہمارا جو ڈسچارج ہم پہلی اس کو ٹیٹ کر کے ہم اس کو ڈسچارج کریں ہم جسے شہروں سے انڈسٹریز بہار لے جاتے ہیں that is very wrong ہم سمجھتے ہیں بہار لے گئے انڈسٹریز تو ہمارا پولیوشن کم ہو گیا پولیوشن تو پولیوشن ہے چاہے ہم یہاں پہ کریں یہاں سے پچاس کلومیٹر اور چاہے وہ زمین میں جا رہا ہے چاہے پانی میں جا رہا ہے چاہے ہمارے شریر میں جا رہا ہے تو ہمیں تو اس کے لئے ہر ایک جہاں سے بھی پولیوشن کا جنریشن ہے وہیں پہ اس کو ہمیں ٹیٹ کرنا پڑے گا اس کا جکرہ میں نے اپنے انڈین کے کتاب میں بھی کیا ہے اگرال صاحب آپ نے ایک بہت اچھی ہوپ دی ہے ایک سپنا دیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ سپنا ہم بھی اس میں ضرور شامل ہوں گے چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو کیونکہ کروسیڈ انڈیا جو ہے وہ صرف آپ کا نہ رہ کے لوگوں تک پہنچیں میں تو چاہتا ہوں لوگوں تک پہنچیں اس لئے پہلی بار ہوا ہوں کہ کسی نے صرف وربلی کوئی چیز نہیں کری لکھت میں کریے کہ اسے انڈیا کتاب آئی ہے ہماری کسی لئے ہم نے دیئے کہ کوئی چیز وربل نہیں ہے لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کی نہیں ہماری پوری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ and we wish you all the best Thank you very much Thank you ताके जरूरत है कनू के हम economic development के साथ social development पर भी उतना ही vigorously काम करें जितना हम economic development तरून definitely और लेकिन अब आगे चलते हैं